اور 18 فروری 1952 کو ترکیہ نیٹو میں شامل ہوا دشکوں سے پشمی دیشوں کے ساتھ کندے سے کندے ملا کر چلتا رہا مگر ابھی آشن کا جتائی جا رہی کہ نیٹو سے ترکیہ الگ ہونے والا ہے اور سب سے اہم یہ کہ نیٹو کی بجائے اب ترکیہ برکس میں شامل ہونے والا ہے اس کے لئے ترکیہ نے آدھکارک طور پر آبیدن بھی کر دیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اچانک کی اردوان نیٹو سے الگ کیوں ہونا چاہتے ہیں یہ رپورٹ دیکھیں دنیا کا سب سے طاقتور سین یا سنگٹھا نیٹو جس کا تب تباہ یورپ سے لے کر اتر ہی امریکہ تک ہے جس میں دنیا کے 32 دیش شامل ہیں اور جس کی اگوائی مہا شکتی امریکہ کرتا ہے مگر اب اسی نیٹو یعنی اتلانٹک سندھی سنگٹھن سے ایک ملک ٹوٹنے والا ہے سب سے طاقتور سین یا سنگٹھن سے الگ ہونے کی تیاری کر رہا ہے اور جانتے ہیں وہ ملک کونسا ہے ترکیہ میڈیا ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ترکیہ نے نیٹو سے نکلنے کی تیاریہ تیز کر دی ہیں اور کسی بھی وقت ترکیہ نیٹو کے پردیدوندی سنگٹھن برکس میں شامل ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ترکیہ نے برکس کی سدسیتہ کے لیے آویدن کیا ہے برکس میں نیٹو کے دو ویروتھی دیش روس اور چین شامل ہیں ایسے میں ترکیہ کے اس انرودھ نے نیٹو کی چنتہ بڑھا دی ہے گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ جیسے ہی ترکیہ نے برکس میں شامل ہونے کے اچھا جتائی روس نے کھل کر ترکیہ کے اس قدم کا سواگت کیا مگر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دشکوں سے نیٹو کا سدسی رہا ترکیہ اب نیٹو سے خود کو کیوں الگ کر رہا ہے آخر نیٹو اور ترکیہ میں آئی درار کے پیچھے کی وجہ کیا ہے دراصل ترکیہ کی راشتھپتی اردوان کو لگ رہا ہے کہ روس یکرین جنگ کے چلتے اب پشیمی دیشوں کا پربھاو کم ہو رہا ہے وہی برکس کی اگوائی کرنے والے روس اور چین کا دب دبا لگاتار بڑھ رہا ہے وہی اردوان اس بات سے بھی بھڑکے ہوئے ہیں کہ ترکیہ کو یوروپی سنگ میں شامل نہیں کیا گیا لیکن اراصل میں ترکیہ کے نیٹو سے برکس میں جانے کی وجہ گازہ جنگ ہے دراصل گازہ جنگ میں امریکہ کی بھاگیداری سے ترکیہ بھڑکا ہوا ہے ترکیہ کے اینٹی امریکی گٹ اردوان کا ویروت کر رہے ہیں لہٰذا دباو میں آئے اردوان اب برکس میں شامل ہو رہے ہیں ترکیہ میں امریکہ کے خلاف ویروت چرم پر ہے آل ہی میں یویس مارین کے کمانڈو کو ترکیہ کے لوگوں نے بیچ سلک پر پیٹ دیا اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وارل ہے بس اسی کے چلتے ترکیہ اب امریکی اگوائی والے نیٹو سنگٹھن کو چھوڑ کر روس چین کے اگوائی والے برکس سنگٹھن میں شامل ہونے کی تیاری کر رہا ہے اتنا ہی نہیں ساؤ چینہ مارننگ پوسٹ اکبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکیہ کی ویدیش منتری حکن فیدان نے بھی برکس میں شامل ہونے کی اچھا جتائی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اردوان کے اس دعوے پر نیٹو اور امریکہ کی کیا پرتکریہ ہوتی ہے پیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش